بلکل صاف ہے کہ ایڈی کا مقصد جانچن نہیں ہے ایڈی کا مقصد اروند کے اجڈیوال کو گرفتار کرنا ہے دیکھیں ان کی گرفتاری کی بھوشنوانی کیول آم آدمی پارٹی کے لیڈرز کرتے ہیں اور ماننی آتشی جی سے میں یہی پوچھنا چاہوں گے کہ آپ جو اتنا بڑا یہ بیان دے رہی ہیں کیا آپ نے کھول کے کوٹ کے آرڈرز نہیں دیکھے آج کے دن میں یہ بلکل صاف ہے کہ ایڈی ایک انڈیپنڈنٹ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نہیں ہے ایڈی بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک پولٹیکل ٹول ہے ایک راجنے تک ہتھیار ہے آج ایڈی کا پریوگ ہو رہا ہے صرف وپکش کو ختم کرنے کے لیے ایڈی اروند کے اجریوال جی کو جانچ میں بھاگی داری کے لیے نہیں بلا رہی ہے وہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے بلا رہی ہے کہ وہ چناو میں کیمپین نہ کر سکیں کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی ہے کہ ان کی مجورٹی آئے ان کی سرکار بنیں اس میں وپکش کے ایک مہتپون نیتا ہونے کے طور پہ ایروند کے اجریوال پرچار نہ کر سکیں کیونکہ اگر گرفتاری ان کا لکش نہیں ہوتا تو کوٹ میں کہہ دیں نا کہ ہم گرفتار نہیں کریں گے کیوں جب ہائی کوٹ کے سامنے کا لیک یاچکہ دائر ہوئی اور ہم نے نو کوئرسیو ایکشن کی مانگ کری گرفتاری نہ ہونے کی مانگ کری تو اس کا ایڈی نے ویرود کیوں کیا وہ وہاں پہ کیوں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں ہائی کوٹ کو کوئی ایکشن نہیں کرنا چاہیے تو بلکل صاف ہے کہ ایڈی کا مقصد جانچ نہیں ہے ایڈی کا مقصد اروند کےجریوال کو گرفتار کرنا ہے اروند کےجریوال جی تو وہ نیتا ہے جو سب کو نصیغت دیتے تھے کہ آپ کو جانچ میں جڑنا چاہیے یہ وہ نیتا ہے جو اپنی کٹر ایمانداری کا بخان کرتے تھے میں پوچھنا چاہتے ہوں کہ اگر یہ کٹر ایماندار ہیں تو جانچ سے بھاگ کیوں رہے ہیں کل بھی اروند کےجریوال جی کے وکیلوں نے کوٹ میں یہی رلیل دیتے اور کوٹ نے انٹرم پروٹیکشن دینے سے منع کر دیا تھا یہاں تک کی کوٹ نے یہ بھی سوال پوچھا کہ آپ جانچ میں جڑ کیوں نہیں رہے ہیں PMLA Act میں جب بھی ایک سمن آپ کے پاس آتا ہے اس میں جانچ میں جڑنا انوارے ہوتا ہے جب جب مانیم مکرمنتری سمنز کا نرادر کرتے ہیں تب تک وہ سیکشن 174 میں ایک نیا اوفینس اپنے ورود کھڑا کر دیتے ہیں تو میں جاننا چاہتی ہوں چور کی داڑی میں تنکے والی بات ہے کیا اسی لیے مانینیم مکرمنتری جی اتنے بھائی بھی تھے دیکھیں ان کی گرفتاری کی بھوشمانی کیولام آدمی پارٹی کے لیڈرز کرتے ہیں اور مانینیم آتشی جی سے میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ جو اتنا بڑا یہ بیان دے رہی ہیں کیا آپ نے کھول کے کوٹ کے آرڈرز نہیں دیکھے ارے ٹرائل کوٹ ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ سب نے یہ پایا ہے کہ شراب گھوٹالے میں آم آدمی پارٹی کے لیڈرز نے نبے سے سو کروڑ روپے تک کے کیک بیکس لیے ہیں اور اسی لیے بارم بار بیل ریجیکٹ ہو رہی ہے آم آدمی پارٹی کے لیڈرز کی یہاں تک کی ابھی حالی میں سپریم کوٹ نے تو منیسس ہو دیا جی کی کیوریٹیو پٹیشن تک دسمیس کر دی